اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا وہ عدب ہے چونکہ آپ کے پاس اگر شرح ہے شرح لے لیں اس کی کہیں سے بھی لے لیں آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ نے نہیں کی ہے تو آسان ہے ان کا تو ترجمہ دیکھ لیں یہ تو بڑی بہترین قسم کے مضمون ہے مثال کے پر پہلے مضمون ہے عباد الرحمات اللہ کے بندے کون سے ہیں اس پر تفصیل نہ لکھا ہوا ہے آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات لیکن میں ترجمہ کرتے جائیں جوابِ الکلیم ترجمہ کرتے جائیں بنی سعد سقیفہ بنی سعدہ اور بنی سعد کے متعلق لکھا ہوئی اچھ طرح سے دیکھ لیں کیفہ حاجر النبی جو ابتانی مقام مقتل عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جو سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا شہادت کا واقعہ ہے اسے دیکھ لیں اور اس طرح سے اختلاف اخلاق المومن جو مومن کے اخلاق کیفہ کانا معاوی یقزی سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے فیصلہ کرتے تھے اچھ اس طرح سے بین السیدہ ترز و بیددہ والمامون اس کو دیکھ لیجئے استقامت الامام احمد بن احمد رحمہ اللہ اسے دیکھ لیجئے رسالہ ایتاب دیکھ لیں اشعب والبخیل یہ امتیانی مقام ہے اشعب عرب کے اندر اندہی بخیل درین انسان تھا اسے دیکھ لیجئے سرودین ایوبی رحمہ اللہ کی وفات ہے اسے دیکھ لیں سید تابعین ابن سیب رحمہ اللہ اسے دیکھ لیں القوخ والقصر اسے دیکھ لیجئے رسالہ محمد کو دیکھ لیجئے اب یہ بس یہ امتیانی مقامات ہیں اور اس کا اگر آپ کو عربی مشکل لگ رہی ہے تو اس کی شرعہ کہیں سے لے لیں اگر آپ کے پاس شرعہ نہیں ہے تو ڈانلوڈ کر لیں کسی سے منگوا لیں اور ان کا مطالعہ کریں مطالعہ کا ترکیب کیا ہوتی ہے اگر آپ چھے چھے صفحے کر لیں تو انشاءاللہ یہ جمعہ نے آپ کو مقام بتے ہیں تو یہ آپ کیسے منٹو میں منٹو میں یہ آپ کی تیاری ہو سکتی ہے اس کے اندر کوئی رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر کسی چیز کو یاد کرنے کی ضرورت اس میں صرف یہ واقعات ہیں واقعات تو جسے کسی کہانی ہوتے ہیں ان کا ویسے انشاءاللہ یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہماری کتاب جو ہے اللہ آپ کو نہیں کی دیور سمجھ لیں کہ اس کی مختارات کی تحوی شریف کو میں بتا چکا ہوں تحوی شریف ہو چکی ہے اب ایک چیز ہو چکی ہے بار بار میں نہیں بتا سکتا مہربانی فرمائے جو ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے ان کو دیکھئے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے مشکا شریف جلسانی اب مشکا شریف جلسانی کو ہم کرنے لگے ہیں تو مشکا شریف جلسانی مکمل یہ ہے غالبا مشکا شریف جلسانی خیر رسول خیر رسول تو ہے اس کے ساتھ اور جو ہے وہ کتاب النکاح ہے سب سے پہلے کتاب النکاح میں باب النظر الالمختوبہ اسے دیکھیں اور اس کے ساتھ باب الولی فی النکاح ویستیزان المرہ اسے بھی دیکھ لیجئے پہلے کم از کم میں یہ باب پڑھتا جاتا ہوں آپ ان بابوں کو پہلے ان بابوں کو اچھی طرح سے کر لیں مساقی طور پہلا باب النظر المختوبہ باب الولی فی النکاح ویستیزان المرہ باب الالنکاح والخطبہ والشرط باب المحرمات یا محرمات محرمات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو محرمات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو محرمات کے بارے میں اور باب المباشرہ باب و خیار عمعباد العدق یعنی وہ لونڈی کے جسے ازادی کے بعد خیار عدق ملتا ہے تو وہ چاہے تو اپنے خامن کے ساتھ رہی یعنی جیسے لڑکی یا لڑکے کو خیار بلوغ ملتا ہے کہ اگر بچمن کے اندر کسی کا نکاح ہو چکا اور جیسی وہ بالے ہو اور اپنے خیار کو استعمال کرے تو اپنے باب کا کیا وہ نکاح وہ توڑ سکتے اس کو خیار بلوغ کہتے ہیں ایسی اگر لونڈی ہے اس کو ازادی مل گئی ہے ازادی ملتے ہی اگر اس نے اپنے اس کے آقا نے اس کی جو ہے وہ اس کا نکاح کیا تھا اور اب جو ہے وہ شادی شد شدہ ہے لیکن جیسی اس کو آقا نے ازادی دی ہے ازادی کی فوراں بعد وہ جو ہے وہ اپنے خیار کو استعمال کرتی تو اس کو خیاریں جو ہے وہ عید کہتے ہیں تو اس کو یاد کر لیں باب السداق مہر کے بارے میں مہر کسے کہتے ہیں مہرمیسلی کون سا ہے حدیث ہے یہ ہوئی ہے اس میں اختلاف بھی ہے باب الولی میں کو چھوڑنے باب ال جو ہے وہ قسمی قسم کہتے ہیں باری کو ٹھیک ہے باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ازواج مطورات میں سے باری کی طور پر لے کر جاتے تھے امدیانی مقام ہے چلت دیکھیں خلا اور طلاق امدیانی مقام ہے باب ال مطلقاتی سلاسان تین طلاق ہیں طلاقوں کے تین قسم ہیں کون کون سی ہیں ان کا کیا کیا حکم ہے اور پھر آگے لیان کو اچھی طرح سے دیکھیں امدیانی مقام ہے لیان میں کیا ہوتا ہے لانتے کی جاتی ہیں چار قسم کی پانچ قسم میں جو ہے وہ اپنے اوپر بھی ارانت کی جاتی ہے اور عدد عدد جو ہے مختلف قسم کی ہے جو مطلقہ عورت ہے وہ حاملہ ہو تو اس کی عدد اور ہے غیر حاملہ ہو تو حیزہ ہو تو اس کی عدد اور ہے اور اگر ایسا ہو یعنی جس کو نہ حیزہ تا ہو نہ حاملہ ہو تو اس کی عدد اور ہے اس طرح سے استبراہ امدیانی مقام ہے آگے نفقات کو چھوڑنے بلوغ بلوغ السغیر وحیزانہ امدیانی مقام ہے چھوٹے بچے کا بالغہ ہونا اور اس کی جو تربیت اور کفالت ہے وہ کس کے ذمہ ہوگی باپ کے ذمہ ہوگی ماں کے ذمہ ہوگی بس آوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک مرد جو اپنے بیوی کو طلاق دیتے چھوٹے بچے ہوتے تو وہ کس کے پاس رہیں گے اگر ماں کے پاس رہیں گے تو کب تک رہیں گے باپ کے پاس رہیں گے تو کب تک رہیں گے جمین غموس اور جمین مناقیدہ جو ہے اس کے اندر اختلاف ہے اس میں دو آیتیں ہیں ایک صد بقرہ کے اندر ہے اور ایک ساتھ میں پار ایک صد مائدہ کے اندر ہے اس میں اختلاف ہے اچھی طرح سے اس کو دیکھیں نظور نظر کسے کہتے ہیں نظر کی کتنی کس میں ہیں قصاص امدیانی مقام سارے کا سارا دیات کسے کہتے ہیں دیتے ہیں اچھی طرح سے قسامہ قسم کھانا یعنی اگر کہیں قتل ہو جائے کوئی آدمی تو اس کے لئے جو قسم کھا جاتی ہے اگر جب تک کہ قاتل کا علم نہ ہو تو قسمیں کھائی جاتی ہیں اس کو قسامہ کہتے ہیں آگے کتاب الہدود امدیانی مقام سارے کا سارا جس میں قتی سرکا بابو شفا بابو حد الخمر اور بابو تازیر تازیر میں کا کیا حکم ہے قاضی کو تازیر کس قسم کی تازیر کا حق حاصل ہے امدیانی مقام اختلافی مقام آگے اللہ آپ کو نیکی دے کتاب الجہاد میں آپ دیکھ لیں بابو آداب سفر دیکھ لیں بابو کتاب الالکفار یعنی کافروں کو پیغام دینا خط لکنا اور انہیں اسلام کی طرف تعاویٰ دینا اسے دیکھ لیں بابو جزیہ دیکھ لیں آگے بابو قسمت الغنائم الغلول فیہا اسے بھی دیکھ لیں ایک حدیث آتی ہے اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی ایک آدمی کی طرف سے یہ ثابت تو نہیں تھا وہ منافق تھا جس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتراز کیا جاتا ہے اسے دیکھ لیں امدیانی مقام ہے بابو جزیہ کو دیکھ لیں اور پھر بابو الفیہ فیہ کون سمال ہے اس میں کس کا حق ہوتا ہے فیہ کا جمال ہوتا ہے یہ محض صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوتا ہے اس میں اختلاف امام شفیر احمد اللہ کا کتاب السعید و الزبا شکار کے بیان میں اور زبا کرنے کے بیان میں بابو ذکر قلب کتے کا ذکر کتے کے لئے کیا کیا شرائط ہیں کہ اگر وہ شکار کر لے تو اس کا پکڑا ہوا یا اس کا شکار کیا ہوا حلال جانور ہے اچھی طرح سے دیکھیں عقیقہ کسے کہتے ہیں عقیقہ کے لئے کیا شرط ہے عقیقہ میں کون سے جانور زبا کیے جاتی ہیں آگے عشر با شرابوں کا بیان چار شرابیں کون کون سی ہیں اچھی طرح سے بابو نقیو عمل انبیزہ یسی کے متعلق ہے آگے کتاب اللباس ہے اس میں خاتم نعال ترجل تصاویر تینوں دیکھ لیں کتاب الطب اور رق اس کا بھی یہ کر لیں کہ ایک ایک حدیث کہانہ کو دیکھ لیں اچھا آگے کتاب الرویہ میں سے آپ دیکھ لیں اللہ آپ کو نیکی دے اس میں سے آپ دیکھ لیں اس میں آپ نے کیا دیکھنے اس میں آپ دیکھ لیں باب الاسامی دیکھ لیں اور باب المزاہ دیکھ لیں رسول اللہ علیہ وسلم کا مزاہ کرنا کتاب الزق کتاب الزق کیا لفظ ہے کتاب الرقاق کتاب الرقاق کے اندر جو ہے وہ یہ سارا خوف کے متعلق صبر کے متعلق صرف حدیثوں کی ترجمہ ہی ہوگا اس کو چھوڑ دیں کتاب الفتن یہ امتیانی باب الملاحب امتیانی مقام اشاعت الساع امتیانی مقام ذکر الدجال امتیانی مقام قصہ ابن سیاد امتیانی مقام نزول عیسی امتیانی مقام قرب الساع امتیانی مقام باب نقف سور امتیانی مقام باب الحوزی والشفاء امتیانی مقام متضلہ کے اختلاف وہ اس سے منکر ہیں شفاعت کے منکر ہیں جنت کی صفت امتیانی مقام متضلہ منکر بابو روحیت اللہ ابدانی مقام معتضلہ منکر اور اس طرح سے بابو خلق الجنہ والنار اسے دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد بابو بد الواحی بابو المعباسی بد الواحی اسے دیکھ لیجئے اور بابو فی المیراج میراج میں معتضلہ کا اختلاف ہے اچھی طرح سے دیکھیں اس کو کرامات کو دیکھ لیجئے اور مناقم میں سے جو خلفاء راشدین کے مناقم میں انہیں دیکھ لیجئے بس تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کر دیئے مشکات جلسانی کے یہ مقامات جو امتحانی مقامات ہیں ان کو آپ حل کریں اور جتنا ممکن ہو سکے یہ دیکھیں نا یہ میرے پاس یہ رکھی ہوئی ہے جلد اور اس کے یہ صفات انجاز میں آپ کو بھی پڑھ کے جو ہے وہ سنا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ مشکات شریف جلد اول کے وہ ہیں اب ہمارے پاس جو کتاب رہ گئی ہے اللہ پنے کی دیو رہ گئی ہے شمائل کی اچھا شمائل میں ایسا ہے کہ شمائل میں میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں یہ شمائل میں ہے شمائل میں شمائل ترمزی شریف جو ہے اس میں ایک حدیث ہے یہ میں ابھی اس پہ ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر شمائل ہے اس میں یہ حدیث ہے آن آنسی بن مالک ان قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ہے یہ تقریبا شمائل ترمزی کی جو کتاب ہے اس کی یہ حدیث نمر بنتی ہے چوتھی اور پانچویں یہ امتیانی مقام ہے ٹھیک ہے جس میں یہ آتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ لفظ ہے یہ امتیانی مقام ہے اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ دوسری جو حدیث ہے اسی سے نیچے جو ہے حدیث نی کے ساتھ حدیث ہے یہ اسی صفحے پر ایک ہی حدیث ہے اور کوئی نہیں ہے حدیث نی ابراہی بن محمد من ولد علیہ بن ابی طالب قال کانا علیہ حدا وسفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یقن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتویر بلہ بالخصیر المتمرد متردد ٹھیک ہے یہ تو یہ امتحانی مقام ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اچھا اسی طریقے سے پھر اگر دھندلہ مقام ہے تو میں آپ کو بتا بھی تو رہا ہوں نا زبان سے آواز آواز بھی تو آپ آ رہی ہوگی نا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کوئی کیز نظر نہیں آ رہی آواز تو آ رہی ہے نا آپ لیکھ لیں پھر کتاب میں دیکھ لیں وہی کتاب کھول کر اب لکیر کے فقیر تو نہ بنے نا کہ دھندلہ آ رہے تو میں کیا کروں اب اس میں بھی میرا بصور ہے کچھ چیز تو آپ بھی کوئی حل کیا کریں نا آپ ساری چیز مجھ سے نہ حل کرویں کوئی تو آپ بھی کوشش کریں نا جس کو آپ حل کرنے کوشش فرمایا کریں یہ شمائل شمائل کہاں چک شمائل جو ہے وہ ساتھ سے آج 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 اس کے بعد آپ چلے جائیں اللہ آپ کو نیکی دے بابو ماجا آج آج اس میں ایک اور باب آج آگیا بابو ماجا فی خاتم نبوہ یہ جو باب ہے یہ یہ جو ہے اس کے اندر جو پہلے دو حدیثیں ان کے دیکھ لیجئے اور بابو ماجا فی جو ہے وہ فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی پہلے تین حدیثیں دیکھ لیں اور بابو ماجا فی ترج علی رسول اللہ اس کی پہلے تین حدیثیں دیکھیں اس باب کی بھی تین حدیثیں دیکھیں بابو فی قہل رسول اللہ رسول اللہ یہ خلONA لگانا پہلے تین حدیثیں دیکھیں اچھی طرح سے بابو ماجا فی لباس رسول اللہ صلی اللہ اس کے اندر جو حدیثیں جو ہے وہ یہ سب سے جدا آپ صلی اللہ کو پسندہ کون سا لباس تھا اس حدیث کو دیکھ لیجئے اچھا جی آگے موزے کے متعلق یہ جتنے بھی ابواب ہیں اس کے اندر جو باب آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے باب آ رہے ہیں ہر باب میں سے کم از کم دو دو تین تین حبیث ہیں آپ ضرور دیکھ لیجئے اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ حلیہ بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو بیان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک بیان کیا گیا آپ کے ہاتھ بیان کیا گیا آپ کے جسم مبارک کو بیان کیا گیا ایسی حادث کو تو آپ کو اذبر یاد کیا کریں ان کو اچھی طرح سے تاکہ جو ہے وہ ویسے زندگی کے اندر بھی فیدہ ہوتا ہے اور انتیان کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سلام کا چہرہ کیسے تھا آپ کی بال کیسے تھے آپ کی پیشانی مبارک کیسے تھے آپ کی رخصار مبارک کیسے تھے آپ کی ہاتھ مبارک کیسے تھے کمر کیسے تھے سینہ کیسے تھا آپ سلام چلتے کیسے تھے آپ سلام کی جو ہے وہ پنلیا مبارک کیسے تھیں اسی طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی مزا کے بارے میں بابو قیفہ کانا کلام رسول اللہ علیہ وسلم یہ صفحہ نمبر 378 پہ ہے بابو قیفہ یہ بعض بچیاں یا بہنیں یہ بھی کہتی ہیں کہ شمائل کے اندر یا کسی بھی کتاب کا آپ صفحہ نہ بتایا کریں ہمارے پاس پی ڈی ایف ہوتا ہے تو آپ پی ڈی ایف میں ڈھونڈیں اسی شمائل کے اندر بابو قیفہ کانا کلام رسول اللہ علیہ وسلم اس کی پہلے دین حدیثیں کر لیں بابو ماجہ حفیظہ کی رسول اللہ علیہ وسلم اسے بھی دیکھ رہے ہیں اچھا یہ اب امتیانی مقام آگیا بڑا بہترین قسم کا اور یہ ایسا امتیانی مقام زبردست قسم کا اور یہ آپ ہی کی متعلق ہے مردوں کے متعلق نہیں ہے عورتوں ہی کی متعلق ہے بابو ماجہ حفیقہ حفیظہ کی رسول اللہ علیہ وسلم یہ مشہور حدیث ہے حدیث اومی زرہ اس میں گیارہ عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں یہ گیارہ عورتیں ہیں یہ بیٹھتی ہیں اور اپنے خامد کو بیان کر رہی ہیں میرا خامد ایسا ہے کوئی کہتی ہے تاجد گزار ہے کوئی کہتی ہے نیک ہے کوئی کہتی ہے وہ نکٹو ہے کوئی کہتی ہے کہ وہ شیر کی طرح ہے تو یہ اپنے خامدوں کو بیان کر رہی ہیں یہ امتیانی مقام ہے یہ ہر پرچے میں تقریب بنایا ہوا ہے حدیث اومی زرہ یہ شرح سے آپ اس کو میں اسی کو ڈونڈ رہا تھا شکر ہے مل گئی تو اس کو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ یہ آپ کی حل ہو سکتی ہے اور آگے بابو ماجا فی بقائی فی بقائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ لیجی بابو ماجا فی توازی رسول اللہ صلی اللہ اس میں سے دو حدیثیں یاد کر لیں اور اللہ آپ کو نقیدے بہت زیادہ بابو ماجا فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ لیں اس کے پہلے کم از کم تین سے چار حدیثیں ہیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کر لیں اور میرے پاس ایک شرح ہے یہ کن کے لئے کی ہوئی ہے یہ بھی شیخ العدیث حضرت ملانہ صوفی محمد سرور صاحب دامت برقات ہم العالیہ جو کہ حضرت ملانہ مفتی محمد حسن صاحب دامت برقات ہم العالیہ کے شیخ تھے اور ان کا انتقال ہو گئی ہے اور جامعہ شرفیہ لہور کے شیخ العدیث رہی ہیں بہت بڑے محدث رہے ہیں بہت بڑے فقی تھے یہ ان کے لئے کی ہوئی ہے شرح تنزی اردو کے اندر اگر آپ کو کہیں سے ملتی ہے تو سب سے بہترین ہے امتحان کی تیاری میں انشاءاللہ آپ کو امتحان کی تیاری میں دیگر تمام کتابوں سے یہ آپ کو جو ہے وہ مستقنی کر دے گی تو مکمل اور ایک ہی جلد کے اندر ہے اور مزید کی بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو آپ تحصیر المسل حدیث پڑھتے ہیں اس کا بھی کوچی صحیح اس میں دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جلد آول جلد ثانی سارے کو ایک ہی جلد میں بند کیا گیا کتنی بہترین کتاب اور اس کے اندر جو ہے شمائل بھی ہیں تو آپ یہ لے سکتے ہیں مکمل شرح ترمزی اردو ادارہ تعلیفات اشرفیہ سے یہ چھپی ہوئی ہے ملتان سے تو یہ ملتان کی ادارہ تعلیفات اشرفیہ جو ہے اس کی کتابیں پورے پاکستان میں ملتی ہیں کہیں سے بھی آپ آپ ان کی کتابیں لے سکتی ہیں فون نمبر 061 454513 061 45454513 آپ ان سے بغیر ڈاک کے ذریعے سے بھی مکوا سکتے ہیں اور پی ڈی ایف میں کہیں کسی سے بھی مکوا لیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو بہرحال یہ کتابیں تھیں جو میں آج میں رہت تھا کہ میں آپ کو بتا ہوں تو کچھ کتابیں پھر آپ پھر رہ گئی ہیں جیسے ابودابو شریف کی رہ گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غالبا شرع قید رہ گئی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا زندگی باقی رہی کل تک میں زندہ رہا اور مجھے موقع ملا مدرسے میں ہوا گھر نہ گیا انشاءاللہ کل وہ میں بھی آپ کو حل کروا دوں گا اللہ کا نام لے کر جو مقامات میں نے آپ کو بتائیں ہیں اس پر حمد کر کے بسم اللہ کر کے کوشش کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش فرمائیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب و کامران کرے گا والسلام علیکم ورحمتا اللہ واللہ واللہ واللہ